دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا گیار اپریل یعنی ایت کے خاص موقع پر بولی وڈ کی دو بڑی فلمیں ریلیج ہوئی تھی جہاں دوستو میدان فلم اور بڑے میاں چھوٹے میاں دوستو یہ دونوں فلمیں بوکسز پر کافی اچھا کر رہی ہے بتا دی کہ دوستو یہ دونوں فلمیں سینما گورو میں پورے کے پورے پانس دن کمپلیٹ کر چکی ہیں تو آئی دوستو ان دونوں فلموں کو سینما گورو میں آج ریلیج ہوئے پورے چھے دنوں میں توٹر انڈین بوکسز پر اور پورے ورلڈ سے کتنے کروڑ روپے قریب کلیکشن ہو رہا ہے چھٹوے دن کے کمائی کے معاملے میں کون سے فلمیں چل رہی ہے آگے کس نے ماری ہے باجی ہے سبھی جانکاری آج کس بڑوں میں میں آپ تک پہنچانے والا ہوں تو دوستو بس آپ لوگ میرے اس بڑوں کے ساتھ آخری تک بنے رہیے گا اس سے پہلے اگر آپ لوگ اجد ہوگر اکشہ کمار اور ٹائگر اگر آپ کو دل سے لائک کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈو کو لائک ہے جرور سے کر دیجئے گا دوستو اگر یہاں پہ سب سے پہلے بات کریں فلم میدان کی تو دوستو فلحال میدان فلم بوکسز پر تابر توڑ کی کامائی کر رہی ہے جہاں دوستو فلم کی کلیکشن ہمیں دن پر دن تابر توڑ دیکھنے کو مل رہی ہے ہر دن ہے فلم بوکسز پر ریکارڈ بریکنگ کلیکشن کر رہی ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ میدان فلم بڑے میاں چھوٹے میاں کے ساتھ کلیس ہوئی ہے پھر بھی دوستو میدان فلم کی کلیکشن ہمیں تابر توڑ دیکھنے کو مل رہی ہے دوستو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بتاتے چلے کہ دوستو عمیت رویندر نات سرما کے ڈیریکشن میں فلحال بنی ہوئی ہے اور واقعی میں دوستو اس فلم کی ڈیریکشن باپ لیول کی کی گئی ہے جی ہاں دوستو یقین نہیں کریں گے کہ ابھی تک جسے نے بے اس فلموں کو دیکھا واقعی میں دوستو اس کے موز سے صرف پوجیٹی بڑھ رہی بھی اس سنینے کو ملا ہے ہر کوئی اس فلم کی تعریف پر رہا ہے جی ہاں دوستو فلم کی اسٹوری آڈینس کو بھرپور پسندہ آ رہا ہے بتاتے کی دوستو یہ فلم ایک بائیوغرافیکل اسپورٹس اور ڈراما فلم ہے ساتھ ساتھ دوستو یہ فلم ایک ایموشن موٹیویشن اور ساتھ ساتھ اسپائریشن سے بھری ہوئی فلم ہے آڈینس کا کہنا ہے کہ دوستو بولیوڈ انڈسٹری میں ایسے فلموں میں کئی سالوں بات دیکھنے کو ملی ہے جس کے بجے سے دوستو میدان فلم کو آڈینس اور بھی جیادا پسند کر رہے ہیں وہی دوستو اگر بات کریں فلم کے آج یعنی چھٹوے دن کے بوکس اب اس کلیکشن کے بارے میں تو اس سے پہلے میں آپ لوگ کی جانکاری کے لیے میں آپ لوگ کو بتایا چلوں کی میدان فلم نے 11 اپریل یعنی اپنے ریلیش کے اوپن انڈ پر 4 کروڑ 50 لاکھ روپے ہی کریم انڈیا سے نیڈ کمائی کی تھی توہی دوستو جیسا کہ آپ لوگ کو پتایا ہوگا کہ انڈیا کے اندر فلم کے ریلیش سے پہلے اس فلم کی پیڈ پریویو کرائی گئی تھی جس سے فلم نے لگوک دوستو 2 کروڑ 60 لاکھ روپے ہی کریم نیڈ کمائی کر لی تھی دوستو اپن انڈ پر فلم کی ہمیں ٹوٹل کلیکشن لیول دوستو 7 کروڑ 10 لاکھ روپے ہی کریم انڈیا سے نیڈ دیکھنے کو ملی تھی توہی فلم نے انڈیا سے گروس کمائی کی تھی اس میں ٹیکس لگا ہوا اپن انڈ پر 8 کروڑ 40 لاکھ روپے ہی کریب توہی دوستو فلم کا اوبرسیس کلیکشن ہو چکا تھا 2 کروڑ روپے ہی کریب اپن انڈ پر توہی فلم پوری دنیا بر سے کمائی کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی یعنی کی فلم کا ورلڈ وائڈ کلیکشن دیکھنے کو ملا تھا اوپن انڈ پر 10 کروڑ 40 لاکھ روپے ہی کریب وہی بتا دی کی دوستو اس کے بعد دوسرے دن فلم کی کلیکشن میں ہمیں اچانک سے گرابر دیکھنے کو ملا لگا کی دوستو میدان فلم اب بوکس اس پر فلوف ہی رہے گی بتا دی کی دوستو دوسرے دن فلم نے لگ بھگت 3 کروڑ روپے ہی کریب انڈیا سے نیٹ کمائی کی تھی تو ہی دوستو تیسرے دن فلم کی کلیکشن میں ہمیں اتنا بڑا اوشحال دیکھنے کو ملا تھا کی دوستو کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا جہاں دوستو تیسرے دن فلم نے بوکس اس پر پوری طرح سے اتیاز رہز دیا تھا بتا دی کی دوستو اپنے ریلیج کی تیسرے دن فلم نے لگ بھگ 5 کروڑ 50 لاکھ روپے ای کریب انڈیا سے نیٹ کمائی کی تھی تو ہی دوستو چوتھے دن تو اور بھی زیادہ جمپ دیکھنے کو ملا تھا طلبا دی دوستو چھا کروڑ پچیس لاکھ روپے ای کریب اپنے ریلیج کی چواتھے دن فلم نے کمائی کی تھی انڈیا سے نیٹ تو ہی دوستو فلم کا پورے چار دنوں کا میں ٹوٹل بوکس 쓰س کلیکشن انڈیا سے نیٹ دیکھنے کو ملا تھا 22 کروڑ روپے ای کریب تو ہی دوستو فلم نے انڈیا سے گروس کمائی کی تھی پورے چار دنوں میں ٹوٹل 26 کروڑ 20 لاکھ روپے ای کریب توہی فلم کا اوپر سیس کلیکشن دیکھنے کو ملا تھا پورے چار دنوں میں ٹوٹل پانچ کروڑ پچاس لاکھ روپے ہی قریب ہے توہی فلم کا ورڈ وائیڈ کلیکشن ہو چکا تھا پورے چار دنوں میں ٹوٹل ایک تیس کروڑ ستر لاکھ روپے ہی قریب توہی دوستو بتا دے کہ اپنے ریلیج کے پانچ اوپر دن فلم نے لگ بگ ڈیڑھ کروڑ روپے ہی قریب انڈیا سے نیٹ کم آئی کی تھی دوستو پانچ اوپر دن فلم کے کلیکشن میں ہمیں اچانک سے گرابر دیکھنے کو ملا تھا بیتے کل کے دن توہی دوستو آج یعنی چھٹے دن فلم کے کلیکشن میں ہمیں تھوڑا بہت جمپ دیکھنے کو مل رہا ہے پھر بھی دوستو فلو بوکس اس پر کافی اچھا اسٹرگل کر رہی ہے بتا دی کہ دوستو آج یعنی اپنے ریلیج کے چھٹے دن فلم ڈیڑھ کروڑ دس لاکھ روپے ہی قریب انڈیا سے نیٹ کم آئی کرتے میں جرہا رہی ہے توہی دوستو فلم کا پورے چھے دنوں کا میں ٹوٹل بوکس اس کلیکشن انڈیا سے نیٹ دیکھنے کو مل رہا ہے پچیس کروڑ ساٹھ لاکھ روپے ہی قریب توہی فلم انڈیا سے گروس کم آئی کر رہی ہے پورے چھے دنوں میں ٹوٹل ایک تیس کروڑ تیس لاکھ روپے ہی قریب توہی فلم کا اوبرسیز کلیکشن ہو رہا ہے پورے چھے دنوں میں لگ بگ 6 کروڑ 65 لاکھ روپے ہی قریب توہی دوستو فلم پورے دنیا ورسے کم آئی کر رہی ہے یعنی کی فلم کا ورڈ وائیڈ کلیکشن ہو رہا ہے پورے چھے دنوں میں ٹوٹل 37 کروڑ 92 لاکھ روپے ہی قریب دوستو اس فلم کا بجٹ لبگ 100 کروڑ روپے ہی قریب ہے اور کئی نہ کئی دوستو اس فلم کو اس سے بہتر کلیکشن کرنا پڑے گا جہاں دوستو اگر یہ فلم ایسی کمائی کرتے رہی تو دوستو کہیں نہ کہیں یہ فلم بوکس اس پر ایک فلو مووی بھی ثابت ہو سکتی ہے دوستو اگر وہیں بات کریں فلم بڑے میاں چھوٹے میاں کی تو دوستو بتائیں چلے کہ یہ فلم ایک ایک ایکسن اور تھریلر فلم ہے دوستو علی ابباس زفر کے ڈیریکشن میں فلو بنی ہوئی ہے اور دوستو اس فلم کی سٹوری آڈینس کو برپور پسند آ رہا ہے جہاں دوستو اب ایکسن اور تھریلر فلم ہے تو دوستو اوڈینس کو پسند آنا ہی ہے وہیں دوستو بتا دے کہ اس فلم کا بجٹ لبک 300 کروڑ روپے ہی کری جس کے بجٹ سے دوستو اس فلم کو کافی سٹرگل کرنا پڑ رہا ہے بوکس اس پر ایک ہٹ مووی ہونے کے لیے وہیں دوستو بتا دے کہ اس فلم میں ہمیں اکشہ کمار کے ساتھ ٹائگر سروب میل لیڈ ایکٹر کا کردار نباتی ہوئی جرائے وہیں دوستو بگر بات کریں فلم کے آج یعنی چھٹوے دن کے بوکس اپ اس کلیکشن کے بارے میں تو دوستو اس سے پہلے میں آپ لوگ جانکاری کے لیے میں آپ لوگ کو بتا آئی چلو کی فلم بڑے میاں چھوٹے میاں نے اپنے ریلیش ہی اپن انڈے پر 15 کروڑ 65 لاکھ روپے ہی کریم انڈیا سے نیٹ کم آئی کر لی تھی تو وہیں دوستو دوسرے دن بھی فلم میں لگ بغ 7 کروڑ 60 لاکھ روپے ہی کریم انڈیا سے نیٹ کم آئی کی تھی تو وہیں دوستو تیسرے دن فلم نے لگ بغ 8 کروڑ 50 لاکھ روپے ہی کریم انڈیا سے نیٹ کلیکشن کی تھی تو وہیں دوستو چوتھے دن فلم کامی کلیکشن 9 کروڑ 5 لاکھ روپے ہی کریم انڈیا سے نیٹ دیکھنے کو ملا تھا تو وہیں دوستو بتا دیکھیں فلم کا پورے چار دنوں کامی ٹوٹل بوٹس سب اس کلیکشن انڈی اے سے انڈی ایر تکر روپے قریب ٹوہای فلم نے انڈیا سے گروس کمائی کی تھی پورے چار دنوں میں ٹوٹل آر ٹالیس کلیکشن لگ بڑھ پچیس کلیکشن گرور پچہ سلاک روپے قریب پورے چار دنوں میں دیکھنے کو ملا تھا ٹوہای فلم پورے دنیا ورسیں کمائی کرنے میں کامیاب ہو گئی تھے یعنی فلم کا بلڈ وائڈ کلیکشن دیکھنے کو ملا تھا پورے چار دنوں میں ٹوٹل چوتھر کروڑ روپے ہی قریب تو وہیں دوستو پانچوے دن فلم کے کلیکشن میں ہمیں اچانک سے گراور دیکھنے کو ملا جیہاں دوستو بہتی کم فلم نے کلیکشن کی تھی پانچوے دن لبک دوستو فلم کا ہمیں کلیکشن ڈائی کروڑ روپے ہی قریب انڈیا سینٹ دیکھنے کو ملا تھا پانچوے دن تو وہیں دوستو آج یعنی اپنے ریلیج کی چھٹوے دن بھی فلم کچھ خاص کمائے نہیں کر رہی ہے جیہاں دوستو جیسا کہ میں آپ لوگ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس فلم کا بجٹ لبک تین سو کروڑ روپے ہی قریب اور دوستو اگر یہ فلم ایسے ہی کمائی کرتی رہی تو دوستو کہیں نہ کہیں یہ فلم ایک ڈیجاشٹر مووی صاحبیت ہونے والی ہے جیہاں دوستو بتا دیکھی آج یعنی اپنے ریلیج کے چھٹوے دن فلم میں لگ بھگت تین کروڑ چھبیس لاکھ روپے ہی قریب انڈیا سینٹ کمائی کرتی میں نے جا رہی ہے جیہاں دوستو یقین نہیں کریں گے کہ تین کروڑ چھبیس لاکھ روپے ہی قریب ہے تو وہی دوستو فلم کا پورے چھ دنوں کا میں ٹوٹل بوکس روپس 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 بڑے میاں چھوٹے میاں کو بوکس اس پر کافی سٹرگل کرنا پڑے گا ایک ہیٹ مووی ساویت ہونے کے لیے